اسلام علیکم اگر آپ کی تعلیمی قابلیت جو ہے وہ میٹرک سے لے کے ماسٹرز تک کچھ بھی ہے تو آپ ان گورنمنٹ کی فول ٹائم جوپس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں سو سے زیادہ سامیاں خالی ہیں اب دیکھ لیتے ہیں کون کون سیاں سامیاں ہیں اور اس کے لیے کیا تعلیمی قابلیت ریکوائر ہے تیکنیشن ون اس کے لیے سرٹیفیکیٹ چاہیے کمپیوٹر تیکنیشن اس کے لیے ڈپلومہ چاہیے تیکنیشن ٹو میکرک تیکنیشن ٹو سپیشل وہیکل آپریٹر میکرک کیر ٹیکر میکرک ٹیلی کم آپریٹر میکرک تیکنیشن ٹری میکرک سائنٹیفیک اسسٹنٹ میکرک ڈرائیور میکرک یہ وہ آسامیاں ہیں جو کیا ناؤنس ہوئی ہیں دیکھ لیتے ہیں اس کا افیشل ایڈوٹائزمنٹ تو سب سے پہلے تیکنیشن ون ریگولر بیس جوب ہے یہ کونٹریکٹ بیس نہیں ہے اور جو پیسکیل ہے یہ بی پیس ٹین کے ایکوال ہے ویسے تو ان کا ایس پیسکیل ہوتا ہے لیکن انہوں نے یہاں پہ بتایا ہے کہ جو ٹیکنیشن کے لیے وہ بی پیس ٹین کے ایکوال ہوگا پیسکیل تھرڈ کلاس بوائلر سرٹیفیکیٹ اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپلائے کر سکتے ہیں کمپیوٹر ٹیکنیشن ریگولر بیس جوب ہے ڈی ای اگر کیا ہے تو اپلائے کر سکتے ہیں ٹیکنیشن 2 FSE pre-engineering کی بھی ہے تو اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ سپیشل وہیکل آپریٹر کے لیے جو ٹیکنیشن کی جوب ہے اس کے لیے مانگ رہے ہیں جی میکٹریک ویڈ ایچ ٹی وی سیول ڈرائیویگ لائسنس اور کیار ٹیکر کے لیے یہ مانگ رہے ہیں انٹر میڈیر تعلیم تین سال کا تجربہ ٹیلی کام آپریٹر کے لیے انٹر ویڈ فرس ٹی ویڈ ٹویئر ایکسپیرینس سائنٹیفک ایسسٹنٹ کے لیے میکٹریک ویڈ سائنس اٹلیس ففٹی پرسنٹ مارک سکس یئر ایکسپیرینس اور اس کے علاوہ ڈرائیویر تھری کانٹریکس بیز جوب ہے میکٹریک سیول ڈرائیویگ لائسنس آپ کے پاس ہونا چاہیے تین سال کا آپ کا تجربہ ہونا چاہیے اب یہ آپ کو ایک فارم نظر آرہا ہے اس میں انہوں نے نام فادر نیم ڈیٹ آف برد ڈومیسائل کانٹیک نمبر ریلیجن پوشٹل ایڈرس یہ ساری چیز ہیں یہاں پہ منشن ہے آپ نے یہ فارم جو ہے یہ لینا ہے اس پہ آپ نے اپنی ایک ادھر تصویر لگانی ہے اس فارم کو آپ نے کمپلیٹلی فیل کرنا ہے اپنی ڈگری سرٹیفیکٹ اپنا نام اپنی ڈیزگنیشن ریلیشنشپ پروجیک سینٹر سب کچھ یہاں پہ منشن کر کے آپ نے اس پتے پہ سینٹ کر دینا ہے جو کہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہا ہے اس پتے پہ آپ سینٹ کر دیں آخری تاریخ سے پہلے پہلے